موسیقی 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 جو ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے والے ہیں منعکشی لیکی جی تھوڑا سا پیچھے چل رہی ہیں ان کو یہاں پر پہنچنا تھا سانسد ہے بی جے پی کی طرف سے تو منعکشی لیکی جی کا انتظار ہے لیکن اس بیچ رنجیت رنجن جی ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کی طرف سے آ چکے ہیں تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کیجئے سانسد ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے بجون مشرا جی کا سواگت کیجئے تالیوں سے بجون مشرا جی کنزیومر آکٹیویس ہے آم آدمی کے نظریے سے آپ کو باتیں سمجھائیں گے کیوں پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے کب تک پیسہ پہنچ سکتا ہے اور کیسی تیاغی جی جے ڈیو کی طرف سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کے لئے بھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا سب سے پہلے سوال میں شروع کرنا چاہتی تھی منعکشی لیکی جی کے ساتھ لیکن آج راحول گاندی جی نے مانگے ہیں پانچ سوالوں کے جواب پردھان منطری نریندر موڈی سے تو کیوں نہ اسی پر رنجیت رنجن جی ایک جلدی سے سوال آپ سے ہو جائے راحول گاندی کہاں پر کھڑے ہیں کیا وہ رول بیک پردھان منطری کا اسطیفہ چاہتے ہیں کیا پانچ مدے ان کے لئے سب سے مہتپونڈ اس وقت دیکھ رہے ہیں رنجیت جی راحول گاندی دیش کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور پردھان منطری جی نے جو چناؤں میں بہت ساری باتیں کہی پندر لاکھ کی بات کہی سویس بینک کی بات کہی اور ہم لوگوں نے لوٹا ہے کانگریس نے لوٹا ہے اس لئے وہ لوگ آئے اور عوام نے ان پر وشواس کیا ہم مانتے ہیں کہ جو بہت جیدہ کئی سالوں تک دیش میں ستہ پر ہوتے ہیں تو ان کے بغل والوں سے گلتیاں بھی ہوتی ہیں اس کے لئے کانگریس کو کوئی کوتا ہی نہیں ہے اور کانگریس میں ہی ان لوگوں کے انہوں نے سجا بھی دلوائی لیکن جو فیت لے کر موڈی جی ستہ پر آئے اور آج دھائی سال سے لوگوں کو صرف گھومانے کا گھومانے کا گھومانے کا جو پریاس کر رہے ہیں تو راہول گانڈی جی عوام کی باتوں کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ موڈی جی آپ نے عوام سے پچاس دن مانگے موڈی جی یہ سیچلا امیروں کے لئے تھا یا گریبوں کے لئے تھا آج جو موڈی جی بھستو چار میں سہارا اور بلہ کی ڈائری میں ہے امیر شاہ جی ایک دن بعد آج تاریخ کے پانچ سو کروڑ روپے جس کوپریٹی بینک کے وہ ڈائریکٹر ہے وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک مہیر شاہ ہے جو بارہ ہجار آٹھ سو تیس کروڑ روپے جو گجرات نے اس نے ڈکلیئر کیے انہی کے نیتا بول رہے ہیں گجرات کے کہ وہ موڈی جی اب سی ام سے تو بہت نزدیک تھے پانکجا مونڈے جو آپ کی منسٹر ہے مومبہی میں ان کے ساتھ دیشموک جی دس کروڑ روپے کہے جاتے ہیں بینک کے ہیں تو ان کی پرائیوٹ گاڑی میں کیا کر رہے تھے تو موڈی جی جو اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہم بھرستاتیار آتنگواد فیک منی اور کالا دھن کو ختم کرنے کے لیے لائے تھے تو ہم لوگ کا پریشن راحل جی کا پریشن عوام کا پریشن ہے کہ کسان اور مزدور اور چھونٹے وینڈر کا کیا گناہ تھا کہ آج وہ بھوگ رہے ہیں اور امیر اپنے نوٹ وائٹ کٹ چکے ہیں جو پروفیسر آرون جو آس شاستری ہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے موہ میں تماشا مار کر بینک میں ہی تین لگ کروڑ روپے بڑے بڑے پتیوں نے وائٹ کرنے اس کا جواب منافتی لے کی جی سے لیں گے لیکن اس سے پہلے جب تک وہ آتی ہے ایک بار میں چاہتی ہوں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ایک چھوٹا ساوے ہو جائے کیونکہ ہم نے آج کسی خاص دکتی کو کسی خاص لوگوں کو یہاں پر شو میں نہیں بلایا ہے یہ عام لوگ ہیں جو خود شامل ہوئے ہیں شو میں اسی لئے سوالوں کی شروعات کرتی ہوں اگر آپ سہمت ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پردار مندری کا فیصلہ صحیح تھا جو اسے صحیح مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیے ایک سیکنڈ یہ عام لوگ ہیں ہم نے کسی کو شو میں الگ سے بلایا نہیں ہے اس لئے اتنا ہم مان سکتے ہیں کہ عام لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا کیونکہ زیادہ ہاتھ اٹھ رہے تھے کچھ لوگ اگر مانتے ہیں غلط ہے تو یہ دکھا دیں ٹھیک ہے اتنے لوگ مانتے ہیں کہ فیصلہ غلط تھا اگلا سوال جو تیاریہ کی گئی تھی کیا وہ کافی تھی نہیں تھی زیادہ تر لوگ مانتے ہیں آپ کو لگتا ہے جو تیاریہ کی گئی تھی نہ کافی تھی نہیں تھی تیاریہ کم تھی یہ سب کا یہاں پر کہنا ہے اگلا سوال جو میرا آپ سے آپ میں سے کتنے لوگ موبائل کے ذریعے ای پیمنٹ کرتے ہیں یعنی موبائل کو بٹوا بنا چکے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر ہیں کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی موبائل کے ذریعے پیمنٹ کرنا نہیں جانتے ہیں ڈرئیے مت ہچ کی جائیے مت سر یہاں پہ ہاتھ اٹھائیں ہمت کر کے تھوڑا ڈر لگا شروع میں پھر لگا کہ نہیں سیکھ لوں گا بعد میں سیکھنا چاہتے ہیں نہیں سیکھنا چاہتے ہیں آچہ ٹھیک ہے نہیں سیکھیں گے ٹھیک ہے آپ کا نہیں منہ سیکھنے کا لیکن دیرے دیرے مجبوری میں کئی لوگ سیکھ رہے ہیں کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سوال ہو جو بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائی آئیے سوال پوچھیں جلدی آئیے 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 دوڑک آئیے موڈی جی نے ہمارے بہت پیسے کے دیکھ کے ہمارے گھر میں بہت پروگرام تھے ہم بڑے پریشان رہے ہیں بہت دن ہم لائنوں میں لگے ہیں بینکوں کے اندر چار چار پاس پاس گھنٹے ہم لائنوں میں رہے ہیں موڈی جی نے جو فیصل لیا ہے ایک دم سے جو فیصل لیا ہے بہت گلت لگایا جی ہمیں تو ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہمارے گھر میں چاہاں کرتے ہو میں سوڈنٹو جی کہاں پڑھتے ہو ادنی اونیورسٹی میں پڑھتا ہو گئے آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی ہے دوسرے راجے سے آئے ہیں نہیں میں دلی کا ہی ہوں دلی کا ہی ہے پریشان ہے سوڈنٹ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ پریشانی ہے ٹھیک ہے منعکشی لیکھی جی جب تک نہیں آتے کیسی تیاغی جی آگے ہیں تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے تھوڑی لیٹ ان کے بھی گاڑی پہنچی لیکن پہنچ گیا ہے منعکشی جی کہاں یہ سوال پوچھے میڈم جی میرا ایک نومبر میں ایک اس طرح کو شادی تھا آپ کی شادی شادی اچھا ہوا موڈی نوڑ بندی بند کیا تو اچھا کیا میں پیش بانگل کا ہوں بس اچھا کیا بانگل میں پورا ہنس ٹھیک ہے آپ خوش ہے شادی تھی پریشانی پیش بھی خوش ہے پیش بھی خوش ہے یہ والا سب سے اچھا ہے مطبا آپ کا کہنا ہے کہ نوڑ بندی کی وجہ سے اگر دکت بھی ہوئی تو آپ کو اس بات سے پریشانی نہیں ہے موڈی کو آہلا بھی ہو آہلا بھی کونے چاہتا ہوں گھوٹ باندہ گھوٹ اب چیاغی جی میں چاہتی ہوں کہ چیاغی جی چیاغی جی ایک چیاغی جی چیاغی جی چیاغی جی چیاغی جی چونکہ موڈی جی کے لئے I love you بولا ہے کیسے شخص نہیں جس کی شادی تھی اس دوران مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے تو آپ کا ریاکشن رنجیز جی بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں لیکن پہلے تیاغی جی کا ریاکشن ہو جائے سرمائیک اٹھانے پلیز ریکویسٹ ہے ہم نے اور ہماری پارٹی نے دیش سے سموچی کالے دھن کی ویوستہ سماپت ہو اس ناتے سرکار کے اس قدم کا سمرتھن کیا ہے لگ بھگ پچاس لاکھ کروڑ روپے کے آس پاس کی کالے دھن کی ویوستہ ہے جس کا بڑا حصہ رانیتک دلوں کو چندے کے روپ میں بلیک منی کے روپ میں ملتا ہے چناؤ آیوگ نے بھی اس طرح کی انسٹیکشنز بھی ہیں کی ان اکاؤنٹیڈ منی کا پولٹیکل پارٹیز کو ملنا بند ہونا چاہیے کالے دھن کی جو نکاسی ہے بے نامی سمپتی میں بھی ہے سونے چاندی میں بھی ہے اور ودیش میں بھی ہے تو ان کے اس قدم سے رہت بھی ملی ہے لیکن تھوڑی آفت بھی ہوئی ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں جیسے میں گرامین علاقوں سے آتا ہوں لگ بگ سات ہزار کروڑ کے قریب پھیک دیے گئے ہیں چونکہ جو اپنے ویر ہاؤسیز ہیں اس میں اگر رکھیں گے تو زیادے پیسہ خرچ ہوگا سڑک پھیک دیں گے تو زیادے آسانی ہوگی کسانوں کی بہت دکتیں ہوئی کسانوں کو بہت پریشانی ہوئی موڈی جی کو آئی لیو کا ہے اس پر رنجید جی پیراریوں میشہ سا دیکھئے یہ میں مانوں گی کہ موڈی جی بہت اچھا دیتے ہیں ہمارے بہت اچھا دیتے ہیں اور ایک بہت بڑی میک دن نے بھی لکھا کہ ان کو دیش کو گمرا کرنے آتا ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس تیز کو موڈی جی نے خود سنسٹ میں کہا کہ کم سے کم بیرودیوں کو کچھ سیکھ نا چاہیے میں نے بولا تو بولا میں دیکھئے اس سے اچھی بات نہیں ہوگی کہ میں خود بول رہی ہوں کہ موڈی جی بہت اچھا دیتے ہے لیکن ان لیجے آگے بھی سن لو پر یہ دیش کے لیے unfortunate جب جب لوگوں کو بھاشن کے دوارہ گمرا کرنے والا ویکتی آیا ہے عوام کو پیٹ میں چھوڑا بھوک کر گیا میں آپ سے یہ جو لڑکا بول رہا تھا شادی میں بہت اچھا کیا میں ان سے پوچھئے وہ کچھ سمرتھک ہے جو آگ بون کر کے موڈی 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 ہر موڈی کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کالا دھن ہوتا کیا ہے اور کیا میں کالا دھن کالا دھن تھا کتنا کیا میں رکھئے ایک میرے رابول دی کو بتا بھوکم بھوکم کہا گیا وہ بھوکم 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 ہیں وہ بھوکم کی بھوکم بات بھوکم ست کر کر مزاق کر 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 ہم لگ مزاق سہنے کے لئے تیار ہے لیکن لیکن اس کے بعد موڈی جی پردان منتری کی کورسی پر ہے جواب تو ایک دکھئے ایک اناری وقتی کا بھی موڈی جی کو دینا پڑے گا کہ اگر پردان منتری کی کورسی میں بیٹھ کر وہ بھستہ چیار میں بھستے ہیں تو ان کو اسی بات دینا پڑے نہ کی نہیں موڈی جی پر دینا پڑے گا کی نہیں تیز کے بعد عوام کو چوبیس حجات کے اوپر پیچے ملیں گے کی نہیں موڈی جی پر لب یو کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھ میں آرہا ہے موڈی جی کو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نوٹ بندی میں جو آدمی لائن میں کھڑا تھا اس کو کیا باتیاں بھول گئی ہیں کیا آپ صرف بھرشت اچار کا عروف لگا کر پورے ماملے کو الگ بھڑکانے کی کوشش اور دوسرا سوال نوٹ چھپ رہے ہیں کیا کب تک اتنے نوٹ ہوں گے کہ سرکار ویڈرال لیمٹ ختم کرے گی کنزیومر کا کیا اس کا اپنا پیسہ اس کا خود کا نہیں ہے اس وقت پہلے تو یہ کہنا ہے کہ بہت سالوں کے بعد ایک ایسا پردھان منتری ملا جس کے اندر میں کریج ہے ایک کریج ہے ایک ایک ویکسین ہے سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے ایک سکنے ایک سکنے بھولنے ارے بیٹھئے پرابو آپ بہت اچھل رہے ہیں بیٹھ جائیے ہمارے بھائیوں آپ بہت اچھل رہے ہیں شانت ہو جائیے جواب سنیے بولیے ساید بات پوری کریے ہلو ایک منٹ بھئیہ اور ہمارے بہنیں ایسا ہم یہ کہنا چاہیں گے ہم کو کیول دو منٹ کا سمجھ دیجے پڑے گول سے سن لیجے پہلے کیونکہ ہم آپ کے پکس کا بات کر رہے ہیں ہم سٹیزنز ہیں ہم کوئی نیتا نہیں ہے کہ ایک بار مائک پکڑ لیں گے تو مائک چھوڑیں گے ہی نہیں تو ہم اس میں نہیں ہیں ہم یہ کہیں گے کہ دیکھئے کیا کیا چیز ہوا ہے جب سے وہ پردان منتری بنے لوگوں کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول رہے تھے اتنے سالوں تک جب جندھن لے آئے کڑوں رو لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں جب یہ بینک اکاؤنٹ کھولیں تو وہ اب یہ چیزٹہ میں ہے کہ ہر ایک ویکتی جو کمائی کرتے ہیں بڑے کٹھن روپ سے کمائی کرتے ہیں ڈیلی کمائی کرتے ہیں وہ بچانے کا کوشش کریں بینک میں جمع کریں گھر پہ نہ رکھیں یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کریں وہ ترکیلیشن ضروری ہے so i love you اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو امید ہے ان کو امید ہے کہ ایک جنوری سے اچھے دن ریلی آئیں گے جو ہم لوگ محسوس کریں گے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکنٹ سکنٹ سوال کے ساتھ ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں سوال کے ساتھ ایک بریک پر جلدی سے سوال پوچھیں اس کے ساتھ بریک پر جائیں میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ دی مونٹیزیشن سے رام راجیہ آیا ہے رام کوئی آپ نے سنا کہیں چوری ہوئی ہے دروازے کھل لیٹی ہیں میڈم آپ کیا کرتی ہیں جولیری ڈیزائنر روم اور میری اپنی وہ شاپ ہے اور مجھے کوئی در نہیں ہے میرے دروازے کھل ہیں میرا پرس یہاں پر پڑھا ہے میں نے چین پہنی ہے رام راجیہ ہے بلکل رام راجیہ نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری وشیش پیشکش حلہ بول سی پی کے سنٹرل پارک سے کیونکہ آج یہاں پر لوگ کر رہے ہیں حلہ بول یہاں سیدھے داگ رہے ہیں سوال پچاس دن مانگے تھے دیش کے پردان منتری نیاز نومبر کے بعد پچاس دن ختم ہونے کو آ رہے ہیں کیا نوٹ بندی کے بعد ختم ہو گیا باپت اور ملے گی لوگوں کو راحت اسی پر ہم چرچہ کریں سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اب منعکشی لیکی جی آگئے ہیں تعلیوں سے سواگت کیجئے سانسد ہے سانسد یہ کھیت رہی ہے ان کا لیکن سب سے پہلے تو منعکشی جی لیت کیوں ہو گئی آپ آدھے گھنٹے انتظار کیا ان لوگوں نے آپ کا کیا آپ آئیں میں کان پکڑ سے مافی مانگ رہی ہوں اور مافی مانگنے کا جو قادر ہے وہ ڈلیلی کا ٹرافک ہے ٹھیک ہے اب سوالوں کی شروعات کرتے ہیں لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ پچاس دن ختم ہو رہے ہیں کیا اب راحت ملے گی کیا پریشانیوں کا انتھ ہوگا جی بلکل ناکیول پریشانیوں کا انتھ ہوگا بلکہ ایک نئی ارثیوستہ کو بھی جن مل رہا ہے اور اس ارثیوستہ کے تحت گریب کلیان کے لیے کیا کیا کارکرم بننے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں کیا ہے چھپا ہوا پیٹارے میں تالیوں کی بہوچھا ٹیکس میرے بیج بہت ساری چیزوں پر لوگوں کی امید ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نرین موڈی جی سے جن لو نے جو بھی امید لگائی اب تک وہ سب وائدے انہوں نے پورے کیے ہیں اور آگے اگر آپ کو یاد ہو جب لوگ کلیان مارگ رکھا گیا تھا سیون ریس کورس کا نام تو تب انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کلیان سے چار لاکھ کرو چار لاکھ بیس یا چار لاکھ اسی تک کے بیچ کا رہتا ہے اور اس بجٹ کے تہت نردھاریت ہے کہ کھرچے کیا کیا ہوں گے اس کو اگر بدلنا ہے تو ہم کو بجٹ میں سائز اوپ دو پائے بڑھانے کی ضرورت تھی اور اسی کر کے جتنا ارتویوستہ مین سٹریم ہوگی اس ارتویوستہ سے اتنا خرچہ گریبوں کے لیے کیا جا سکتا ہے تو بجٹ میں کچھ ہو سکتا ہے اس کے سنکیت سبھی بیجے پی کے نیتہ دے رہے رنجید جی کاؤنٹر پوائنٹ دینا چاہ رہی اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے کا سوال کے لیے میناج جی نے ابھی بولا کہ جو جنہوں نے وعدے کیسے سب پورے کیے سٹینڈ اوپ انڈیا بولا اور لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیا میکن انڈیا بولا تو لوگوں کو بولا بیٹی ایم کرو بہر والی اف ڈی آئی کو بڑھا بہ دو اور آج جس طرح سے جندھن یوزنا کو بولا اور چوہتر ہزار کروڑ روپے کالے والوں کے سفید کروا دیئے اور آپ بول رہے ہیں کہ سارے چوہتر ہزار ایکاونٹ کو میں چیک کروں گا میناج جی انکم ٹیکس میں اتنے ادھیکاری ہے جو بیس بیس ہزار کو چیک کریں اور ڈھائی لاک والوں کو کوئی بھی مائکہ لال چیک کر کے بھی ان کے پیسے واپس نہیں لے پائے گا اور آپ جس طرح سے صرف شیگوفے پہ شیگوفے دے رہے ہیں تو میں مہدی جی سے پوچھوں گی آپ سب کام چھوڑ دو صرف اتنا پتا دو کہ اس بار جو وال کا سب سے بڑا گھوٹالا جس میں یہ نوٹ بندی سے آٹھ لات کروڑ روپے کا نقصان اس دیش کو جو ہو رہا ہے جو آج مہدی جی جس جس گھوٹالے میں فسے ہیں اس کی چانچ کرائیں گے کہ نہیں ہاں یا نہ کا جواب دیں گے کی نہیں اگلا سوال لیتے ہیں آڈینس ایک سین رک جائے رک جائے سوال میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میڈم سے سنجید جی سنجید جی کانگریس پارٹی سے سوال ہے سوال سنیے سوال سنیے آپ نوٹ بندی کرتے کیا ہیں میں جواب کرتا ہوں یہی دلی میں کیا نام ہے انوکری کرتے ہیں انوکری کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب نوٹ بندی کی بات کر رہی ہو ایک کوئی بندہ آج دیش کو بدلنے کے لئے سارے لوگ براؤت کرنے لگ گئے ہیں آپ 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 بات کر رہے ہیں ڈیشنل مارکٹنگ ایک کامرس گروہ کر رہا ہے آج کی ریٹ میں تو اس سے کیا ہمارے لئے اپورجنڈی کریٹ ہو رہی ہے اب میں جواب دوں ان کو یہ ایک افسر دکھ رہا ہے میں جواب دینا چاہتی رنجیتا جی کی بات میں 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 ستاکھنا چاہتی میں ستاکھنا چاہتی جواب دینا رنجیتا جی ستاکھنا چاہتی پہلے مجھو اس کا جواب دینا سمارٹ پون کتنوں کے پاس معلوم ہے 22 کروڑ 95 کروڑ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے معلوم ہے 95 کروڑ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے معلوم ہے کون سی کروڑ بڑھ رہی ہے یہ معلوم ہے 2 کروڑ کو ہر سال دوکری دینے کی بات کہیں اور 30 کروڑ کی نوکری اس نوٹ بندی سے ہو گئی دیلی ویڈجز کے بارے میں جانتے ہو مزدوروں کے بارے میں جانتے ہو کسانوں کے بارے میں جانتے ہو جن کی آج نوکری تھوڑ گئی جلی سی میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو پورے پورے بشو میں جب مندی کا دور چل رہا ہے تو ہمارے یہاں پر جو پبلک انوٹ بندی چوکر چین میں بڑی ہے 3 پی کروڑ بڑی ہے اور سوال پوچھے سوال نہیں سن پائے سوال پوچھے سوال پوچھے میرا سوال ہے کہ آپ سے بیف تال سے آپ کی کوئی بھی جنت میں نوکرییں نہیں دی جارہی تھی اب دو سال میں موڈی جی تو دے رہے نا اٹلی ڈیزیٹل مارکیٹنگ میں ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ موڈی جی نوکری دے رہے ٹھیک آپ سوال پوچھے کتنوں کو نوکری دی یہ بھی بتا دو ابھی تک تو نوکری لیے ابھی تک تو نوکری دی نہیں ایک سگن ایک سگن ایک سگن سوال کی شانت نہیں رہے گے تو سوال میں کوشش کریوں زیادہ زیادہ سوال ہوں گی شانت ہو جائی پوچھنا چاہیں گے جن گریبوں کے لئے نوڈ بندی کا بدلہ ہوا وہ گریب تو لائن میں لگ گئے بڑے بڑے امیروں کا پیسہ آپ نے بدل دیا بدلہ کی نہیں بدلہ سب سے جیادہ سب سے سب سے جیادہ لوگ اگر کوئی پکڑا آئے تو بی جی پی کو لوگ پکڑا ہیں بی جی پی کے لوگ سب سے زیادہ پنکہ جام انڈے کی گاری پکڑی بگئی بی جی پی کے لوگ میں میں ان کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں میں جاگی جی آپ کے پاس آؤں گی اگر وہ بھاچپا کے بھی ہے یا کسی کے وہ سب پکڑے گئے ہیں اور ان سب کے خلاف کاروائی چل رہی ہے اور اور ساتھ ہی ساتھ ہی میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے لال نوٹ کو کالا کیا ہے اس میں بھی ان کے خلاف کاروائی چل رہی ہے اور اس میں کوئی بید باہد نہیں ہو رہا ہے ان کو ان کو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دی منٹائزیشن کے دور میں نہ کھیوال جو یہ سمسیا اگر ان لوگوں کی سمسیا تھی کہ یہ کیش میں ٹازیکشن کریں گے تو وہ نہیں ہونے والا کیونکہ کیش 12% GDP کا نہیں چھپے گا دیش میں اور اور ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار روپیہ کارڈ ہر روز آج کی تاریخ میں استعمال ہو رہا ہے جو کہ ایوال پیدیس ہزار ہوتا تھا اور خیل لاک مشینے جو ہیں وہ دی گئی ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ یہ ٹھیک نہیں ایک سکنڈ نہیں نہیں سن لیا سن لیا ہم نے ہم نے سن لیا آپ لوگ موڈی موڈی کرے سن لیا شانت نہیں رہیں گے تو سو نہیں ہو پائے گا please please bahit please آپ ہی کی نیتہ جوابen آب جواب سننے کو تیار نہیں ھ دے بیٹھئے آپ کا سوال لیا ہم نے بیٹھ جائیے شانتی سے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیسی تیاغی جی کیسی تیاغی جی اور ایسے شو نہیں ہوگا اگر آپ لوگ ایک ساتھ حلہ کریں گے تو شو نہیں ہو پائے گا ایم سوری یہ ٹھیک نہیں ہے سوال پوچھئے اس کے بعد جواب کا انتظار کیجئے کیسی تیاغی جی آپ نے پردھان منطری کو پچاس دن دیئے تھے ہتیش کبان جی نے کہا کہ پچاس دن ہم دیرے ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری نہ کہتی تھی پچاس دن کے بعد ٹک مارک یا کروس کدھر کھڑے ہیں آپ وامتہ ویلی جی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر نہیں ہیں بولیں سر آپ بولیں کوئی بات کچھ راہت بھی ہوئی ہے اور کچھ آفت بھی ہوئی ہے راہت سے براہوا آفت سے براہوا دور ہے کافی پریشانیاں بھی جنتہ کو جھیلنے کو سننے کو ملی ہیں ابھی اگلے مہینے نئے سال کے شروعات میں ہم سمکشہ بیٹھک کریں گے کہ کالے دھن کی سماپتی کی دشاں میں پردانوانتری کے دوارہ اٹھائے گے قدموں سے کالے دھن پر کتنا انکش لگا ہے اور اس کو انکش لگانے میں جنتہ کو کتنی پریشانیاں جھیلنے پڑی ہیں ابھی مطلب پتہ نہیں ہے کہاں کھڑے ہیں آپ آدھا آہت آدھا آفت آدھا آدھا 50-50 دے رہے ہیں مزبوری ہے مزبوری ہے میں یہاں پر اس پچھ نہیں کروں گی ہر ہی سیٹ کی اپنی راجنیتی ہوتی ہے لیکن اب دو دن باقی ہے اور آپ کو ارے کیا کرتے ہیں بھائی اور آپ کو معلوم چل جائے گا یہ دیش کا سب سے بڑا سکیم اس انڈیا میں نکلے گا جن کے پیتھے موڈی جی اور موڈی جی کی ان کی جو پارٹی ہے وہ ان کے پیتھے کھڑی ہے ابھی میناکھی جی کہہ رہے تھے سب کی جات کرتے ہیں موڈی جی پیم اپنی جات کرتے ہیں ایک سوال اور یہ سوال بجان مشرا جی کی رہے مشرا جی ابھی کہہ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کے لئے آئے ہوں لیکن مجھے وہ جنتا کا کام اور موڈی جی کے سمر تک زیادے لگے کیونکہ مشرا جی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موڈی جی کے فیصلہ کی وجہ سے آج بیہار یوپی کے مزدور کا کیا حال ہے آج ان کے گھر میں بھوجن بنانے کے لئے پیسے نہیں ہے کیا کوئی بھی امیر آدمی لائن میں دکھے کیا کوئی سارے گریب آدمی لائن میں لگے ہوئے ہیں اپنا گھر چھوڑ کے دوار چھوڑ کے سارا کام بندہ چھوڑ رکھے ہیں مشرا جی سے میرا یہ سوال ہے جب تک جب تک آپ سنیے 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 آج ہم لوگ بیہار اور یوپی کے جب بات کرتے ہیں تو ہم بیہاری ہیں اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کی جب تک آپ سرکار کو اتردائیت نہیں کریں گے اور جب تک آپ کھڑے نہیں اتریں گے بول رہے ہو کہ آپ گریب ہٹاؤگے گریبی ہٹاؤگے بھاسن نہیں ہوگا کہ گریبی ہٹاؤ آج موڈی جی نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سنیے ہم کسی کے پکش کے بات نہیں کر رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے ہم جو سچائی ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم لوگ کو یہ ضرور موقع دینا چاہیے کہ ابھی تک جتنا ورشتچار ہوا اس دیش میں جس کے کارن 80% 80% کرنسی جو ابھی ایک منٹ ہم کو بولنے دیجئے دیکھئے یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے سننے نہیں چاہیں گے یہ عام آدمی کے بات سننا نہیں چاہیں گے ہم آدمی کے سوال کے جواب نہیں دینا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اب بہت جلدی آپ دیکھیں گے بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ کافی در گرے گا جتنے مستب ہوڑنگ ہو رہی تھی جتنے غلط کام ہو رہا تھا وہ بند ہونا ہی ہو رہا ہے آخری سبال آخری سبال دیکھیں انجنہ جی ابھی یہ جو چیٹن بغت نے ایک ٹویٹر پہ پول کیا ہے ٹویٹر پہ پول کیا ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ دی بلدی بولے ہیں یہ دی بریشت اچار کے اوپر موڈی جی نے ابھی جو نوڈ بندی کری ہے یہ دی وہ آباد کال بھی لگاتے ہیں تو پبلک اس کا ساٹھ پرسنٹ 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 پبلک جو ہے اس کا سمتن کر دی ہے ٹویٹر پہ کہ ابھی جو صرف یہ نوڈ بندی پہ یہ ہوا ہے نوڈ بندی یہ دی بریشت اچار اور انہوں نے راہول گانڈی کے اوپر بھی ایک سروے کیا ہے جنہوں نے انہوں نے 80% لوگوں نے بولا ہے راہول گانڈی کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے اب کنکلوڈی گرمات کا ہی وقت ہمیں مل رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ لائنے کنکلوڈی گرمات کیا سرکار اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لوگوں کو آشورس کر سکے کہ فلا تاریخ کو ہم آپ کی ویڈرال لیمٹ ختم کریں گے آپ کا پیسہ آپ کا ہوگا جائیے بینک سے نکالیے اور گھر میں خرچ کیجئے میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک پرشنی دھر سے آیا تھا کہ گریب لائن میں لگ رہے ہیں تو میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں یہ پرابلم ہے کانگریس پارٹی کی کیونکہ سب سے زیادہ برشتہ چار انہوں نے کیا ہے یہ پرابلم ہے یہ سننا نہیں چاہتے یہ سننا نہیں چاہتے کہ آپ کی فیترات جو پہلے آپ کی فیترات روکیہ کانگریس کو کھوٹنے کی ہے ہمار کی فیترات نے کانگریس کو کھوٹنے کی ہے اور نائس میں لگنے کا خارن یہ پہلے آپ کی فیترات کی آپ کو چیک رہے ہیں آپ کو نائس میں دھرال کی آپ پہلے آپ کی فیترات کی آپ پیٹی ایم سے مانی آپ سب سے آگ رہے ہیں آپ سب سے آگ رہے ہیں کہ مجھے میری بات کہنے بھی جائیں اور خاص طور پر یہ پانچ لوگ جو کھرائے کے ٹٹو آئے ہوئے ان کو چھپ کر آئے ہیں اور یہ کیا ہے ان کو چھپ کر آؤ یہ پانچ لوگ یہ پانچ لوگ ان اچھے بیٹھے پورا مہار پورا مہار پورا کر رہے ہیں مینکسی جی پانچ لوگ بھاری پڑ گئے آپ میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تو پانچ لوگ بھاری ہیں پانچ منٹ لگیں گے ان کو کام کرنے میں ہم نے آج کسی کو سو میں نہیں بلایا ہم نے سوچا تھا آم لوگ یہاں کے آکے بیٹھیں گے پولیس یہاں موجود ہے پھر بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے یہ بہت دکھکی بات ہے آپ لوگ شان تو جائیں یہاں پر ہمیں اسے ساتھ اس کارکرم کا یہ بہت دکھکی بات ہے یہ ہمیں دکھائیے ان لوگوں کو ان لوگوں کو دکھائیے پورا دیش دیکھیں پولیس والے موجود ہیں لیکن پھر بھی نارے بازی سے باز نہیں آ رہے نارے بازی سے باز نہیں آ رہے اور اسی لئے ایسے لوگ ہی ہمیشہ شو کو برباد کرتے ہیں ہمیں تیہاں سے آئیے یہاں سے دکھائیے آپ پولیس کی موجودکی ہونے کے باوجود یہ پرستی ہے جو دیش کے کونے کونے میں کچھ راجتک کار کرتا ہر شو کو ہائی جاک کرنے کی کار کرتے ہیں اسی کے ساتھ کنوٹ پلیس میں ہمارے اس وشیش پیسٹ میں ہیتنا ہی لیکن دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقا